لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پانچ مخصوص نشستوں پر عراقین اسمبلی کا نوٹفکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات عدالت کا الیکشن کمیشن کو نوٹس دس روز میں جواب طلب کر لیا جسٹس شجاعت علی خان کی پی ٹی آئی کی زینب عمر سیمویل جاکوب سمیت دیگر کے درخواستوں پر سمات درخواست گزار کی طرف سے آمیر سعید ران اور ازہر صدیق ایڈوکیٹس پیش ہوئے وقلہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے منحرف ہونے والے پارٹی میمبران صبح اسمبلی کو ڈی سیٹ کر دیا وقلہ کا کہنا تھا کہ ان میں مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والی اور مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی میمبران صبح اسمبلی بھی شامل تھی الیکشن کمیشن ڈی سیٹ ہونے والے عراقین کی جگہ نئے عراقین کا نوٹفکیشن جاری نہیں کر رہا الیکشن کمیشن پر قانون اور رولز کی خلاف ورزی کرنے کا بھی الزام درخواست گزاروں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو نوٹفکیشن جاری کرنے کے لیے خط بھی لکھا گیا عدالت میں یقین دہانی کے باوجود الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر رہا عدالت فوری الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کا نوٹفکیشن جاری کرنے کا حکم دے لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دس روز میں جواب طلب کر لیا مزید اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے وائس ٹوڈے ڈاٹ ٹی وی تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے موسیقی